اسلام علیکم آج نمیریکل ڈویل پوائنٹ سیکس ہے یہ نمیریکل بھی پیپر پوائنٹر بھی اس کے کافی زیادہ امپورٹنڈ ہے بارہا پیپر کے اندر آ چکا ہے اس نمیریکل کے اندر کہا ہے کہ مطلب کہ ہم نے ای کی ویلیو کو کیا کرنا ہے فائنڈ اوڈ کرنا ہے سٹینٹھ رکوائیڈ ٹو ہولڈ سسپینڈڈ اپارٹیکل آف میس کہتا ہے ایک میس ہے جس ایک پارٹیکل ہے جس کا محص ہے وان ملٹیپلائی ٹین کی پاور مائنس سیکس کیجی اور اس پارٹیکل کا جو چارج ہے وہ ہمارے پاس ہے وان مایکرو کولم یہ کیسے گدر کہا ہے ہے اور اس کے اوپر جو چارج ہے اچھا اے وان مایکرو کا مطلب ہوتا ہے ٹین کی پاور مائنس سیکس اور یہ کیا آگیا دو پلیٹ اچھا دوبارہ اس چیز کو ہم ڈفائنڈ کرتے ہیں کہتا ہے ایک لیکٹک فیلڈ سٹینٹھ ہم نے بتانی ہے جس میں بسیکلی وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس دو پلیٹس ہیں ان کے اوپر چارج پلیٹ ہے ایک اوپر میں پلس کنسیڈر کر لیتا ہوں دوسرے کے اوپر میں مائنس کنسیڈر کر لیتا ہوں الیکٹک فیلڈ جو انسی ہے وہ پوزٹیف سے نیگٹی کی طرف 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 کہتا ہے کہ ایک چارج پارٹیکل ہے اور اس چارج پارٹیکل کا جو میس ہے وہ ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں جب پارٹیکل یہاں پر تھا تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک ویٹ کی فورس ہے چلے ایک گریوٹیشنل فورس ہے جو کہ اس کے ویٹ کے برابر ہے وہ اس کو کیا کرتی ہے نیچے کی طرف کیا کرتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے فورس لگاتی ہے اور ایک الیکٹرک فورس ہے جو کہ اس کو اوپر کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے فورس لگاتی ہے کہتا ہے کہ الیکٹرک فورس کیا ہے ایس ایکول ٹو ایف ڈوائڈڈ بائی کیو جتنی الیکٹرک فورس زیادہ ہونے کا اگر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی اتنی ہی جو الیکٹرک فورس ہے وہ بھی کیا ہوگی کم یا زیادہ ہوگی یہ رف میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہتا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا الیکٹرک فورس کے ساتھ ڈریکٹری ڈلیشن ہے اگر الیکٹرک فیلڈ کم ہوگی تو یہ الیکٹرک فورس بھی کم ہوگی الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہوگی یہ چیز زیادہ ہوگی تو الیکٹرک فورس بھی زیادہ ہوگی تو جب یہ پارٹیکل نیچے کی طرف آزیاری بات ہے اس نے اپنے ویٹ کی طرف نیچے کی طرف آنا ہے تو کیسٹن میں پوچھتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی ہی پوائنٹ پر درمیان میں مولک رہے تو مولک رہنے کے لئے صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ اگر نیچے والی گریویٹیشنل فورس اور اوپر والی الیکٹرک فورس دونوں آپس میں برابر ہو جائے تو برابر ہم کیسے کریں گے اگر یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے ہم ان کے اوپر چارج کی کونٹی بڑھا دیں مینز کے ای کی ویلیو کو بڑھا دیں جب ہم ای کی ویلیو کو بڑھائیں گے ای کی ویلیو کو بڑھائیں گے تو یہ فورس زیادہ ہوتی جائے تو ایک ایسا لمحہ آئے گا کہ اس وقت الیکٹرک فورس اور مگنیٹک فورس دونوں آپس میں برابر ہوں گی تو صرف اسی ہی کنڈیشن پر یہ پارٹیکل جونسہ ہے اس پلیٹ کے درمیان کیا رہے گا مولک رہے گا تو وہ یہی پوچھ رہا ہے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ای کی ویلیو ہمیں بتانی ہے کتنی ای کی ویلیو رکھیں کہ جونسہ ہے وہ سسپینڈیڈا پارٹیکل وہ پارٹیکل کو کیا کریں سسپینڈ کریں کویسنگ اندر اس نے کہا ہے کہ جو دو پلیٹوں کے درمیانی ڈسٹینس آہ وہ ٹین سینٹی میٹر ہے ویسے ٹین سینٹی میٹر کا اس کویسنگ کے اندر کسی قسم کی پارٹسپیشن نہیں ہے اور اس پارٹیکل کا چارج اتنا ہے تو ٹین سینٹی میٹر دو پلیٹوں کا ڈسٹینس ہے اور میٹر میں کنورٹ کریں تو ہم لیکھیں گے ٹین ملٹیپلائی ٹین کی پاور مائنس ٹو میٹر تو اکارڈنگ ٹو کنڈیشن اکارڈنگ ٹو سٹیٹمنٹ کنڈیشن سٹیٹمنٹ کنڈیشن کے مطابق وہ مولک رہنا چاہیے مولک اسی وقت ہوگا جس وقت الیکٹرک فی الیکٹرک فورس اور یہ گریویٹیشنل فورس آپس میں برابر الیکٹرک فورس برابر ہوتی ہے کیو ایز ایکوال ٹو کیو انٹو ای اور مگنیٹ یہ گریویٹیشنل فورس اس کے ویٹ کے برابر ہے اور یہ آجے گا کیو ای اور ویٹ برابر ہوتا ہے ہم میں پتہ ہے ایم جی ہم نے یہاں سے ای کی ویالیو کو نکالنا ہے اسے ایک سائیڈ پر اور باقی ویالیو جونسی ہے ایم جی دوائیڈ بائی کیو نیچے کی طرف آ جائے گا تو ای ایز ایکوال ٹو میس کتنا ہے وان ملٹیپلائی ٹین کی پاور مائنس سکس اور جی کتنا ہے یہ ہے نائن پوائنٹ ایٹ اور کیو چار کتنا ہے چار جو ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی ہے وان پوائنٹ وان پوائنٹ ملٹیپلائی ٹین کی پاور مائنس سکس جب یہ کینسل ہو جائیں گے تو ای ایز ایکوال ٹو نائن پوائنٹ ایٹ نیوٹن پار کولم یا ہمیں پتا ہے نیوٹن پار کولم کس کے برابر ہوتا ہے وولڈ پار میٹر تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک جنور لکھ لیں گے تو یہ ہمارا جونسہ ہے آنسر فائنل آنسر آگیا اب اسی طرح ہم نمیریکل 12.7 کو دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ ایک پارٹیکل ہے اس کے پاس جو چارج ہے وہ کتنا ہے 20 الیکٹرانوں کے برابر ہے مینز کے چارج جونسہ ہے وہ کس کے برابر ہے ن ہوتا ہے نمبر اور یہ ہوتا ہے الیکٹران تو اس نے ہمیں کتنا کہا ہوا ہے اس نے ہمیں کہا ہوا 20 ای یعنی کہ اس کے پاس جو چارج ہے وہ 20 ای ہے q is equal to 20 اور ای ہوتا ہے ایک الیکٹران کے اوپر چارج کی ویلیو یہ 1.6 ملٹیپلائی ٹین کی پاور مائنس نائنٹی کولم اس کے ساتھ یونٹ آجے گا تو q is equal to 32 ملٹیپلائی ٹین کی پاور مائنس نائنٹی کولم اتنا چارج ہے اس پارٹیکل کے پاس پھر وہ کہتا ہے کہ وہ پوٹینچل ڈیفرنس جونسہ ہے ڈیلٹا وی جونسہ ہے وہ ہمارے پاس ہے ہنٹرڈ وولڈ کہتا ہے کہ کیلکولیٹ دا انرجی ایکوائر بائی اٹس الیکٹران کہتا ہے جو الیکٹران کے پاس انرجی ہے آپ نے وہ ہمیں بتانی ہے تو اگر میں اس کی فرگر ڈراغ کروں اب پارٹیکل ہیوہ چارج کہتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ پلیٹس ہیں کہتا ہے کہ ان دونوں کا درمیانی جو پوٹینچل ڈیفرنس ہے یہ ہے ان کا فرق جونسہ تھا وہ ہے ہنڈرڈ وولڈ اب کہتا ہے کہ یہاں پر ایک چارج پارٹیکل ہے جس کے اوپر چارج کی ویلیو ہے بیس ای اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف جونسہ ہے اس کے اوپر پوزٹیو چارج یہ اسکور پہلے کر گیا اوپر سے نیچے کی طرف وہ آتا ہے تو جب وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے جو اس کے پاس الیکٹرک پوٹینچ انرجی تھی وہ کس میں کرمولیٹ ہوتی جاتی ہے کینیٹک انرجی میں تو کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ان کی جو کینیٹک انرجی ہے ان کے پاس جو انرجی وہ گین کرتا ہے وہ آپ نے بتانی ہے لیکن کس میں بتانی ہے الیکٹران جاول میں نہیں بتانی تو ہم سب سے پہلے ان کی کینیٹک انرجی نکالنا چاہیں گے تو کینیٹک انرجی کا جو ہمارے پاس فارمولا ہے یہ کینیٹک انرجی کا فارمولا ہے کیو انٹو ڈیلٹا بھی یہ فارمولا کیسے آیا یہ رہا فول میں تھوڑی سی بات ایکسپین کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ و is equal to و divided by q نوٹ اور و کس کے برابر آگیا q نوٹ انٹو v w is equal to q نوٹ انٹو v تو جب پارٹیکل اوپر سے نیچے آ انرجی is equal to q نوٹ into v لکھنے یا ڈیلٹا v یہ کی بات ہے تو یہ کینیٹک انرجی کا یہ فارمولا ہے تو کینیٹک انرجی is equal to charge کتنا ہے میرے پاس یہ ہے 32 multiply 10 کی power minus 90 potential difference کتنا ہے potential difference ہمارے پاس ہے 100 تو جب آپ اس کو multiply کریں گے تو آپ minus 19 جول آئے تو اب ہمارے پاس کینیٹک انرجی تو آگئی ہے لیکن اس کا یونٹ جو انسا ہے وہ جول ہے انرجی کا یونٹ کیا جول لیکن question میں کہتا ہے کہ آپ نے electron vult میں بتانا ہے من ہم نے kinetic energy کو جو بتانا ہے وہ کس میں بتانا ہے ایسے لکھلے زیادہ بہتر ہے کہ kinetic energy کو آپ نے بتانا ہے لیکن electron vult میں اس کو بتانا ہے تو اب ہم یاد رکھیں کہ جول کو electron vult میں convert کرنا ہو تو اس کا طریقہ کر یہ ہے جتنے جول energy ہوتی ہے اس کو آپ 1.6 multiply 10 کی power minus 19 پر divide کر دیں تو اب جو آپ کے پاس answer thousand آتا ہے یہ electron vult کے برابر آتا ہے تو اب ہم نے اس کو کس convert کر دیا electron vult یہ بھی paper point as a short question یا some time as a numerical paper میں بارہا آیا ہوا ہے تو یہ important short question شکریہ